ہماری صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کار اور کولم نگار حارون عشید صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ساری صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں حارون عشید صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آپ نے آج پیرہ میں وقت دیا سر سب سے پہلے تو فرمائیے گا یہ جو زمان پارک والا معاملہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر دہشت گرد موجود ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب نے کل سارے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دعوت دیوی تھی نوکل میڈیا کے بھی لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں اب یہ آمی میر صاحب نے آج کلیم کیا کہ آٹھ بندے تو پکڑے بھی گئے ہیں وہاں سے جو مختلف روپ دھار کے نکل رہے تھے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک امپریشن دینے کی کوشش ہے کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں یہ واقعی نیرٹیو جو ہے وہ بن سکتا ہے اس کو بائے کیا جا سکتا ہے ایسی ہے اتنی لمبی تمہیدہ آپ نے باندھی سفید جھوٹ ہے بہت اتنی بات ہے وہ میرے یار ہے میں اس کو جانتا ہوں بہت ستہیس سال سے وہ دس آدمی نہیں رکھے گا گھر میں دس آدمی رکھے گا اول تو ضرورت کیا ہے دس آدمی رکھنا کا مطلب آپ کو کیا پتا ہے صرف کھانا پکانا نہیں ہے ان کے لئے چاہے پکے گئی ان کے لئے واش روم چاہیے ہوں گے چالیس آدمیوں میں کتنے واش روم آپ کے خیال میں چاہیے ہیں واش روم اس گھر میں نہیں ہیں اور کے کپڑے دونیوں کے سوائے گجرات کے چودریوں کے کسی کے پاس یہ ارینجمنٹ نہیں ہے وہ چونکہ صرف گھر نہیں چلاتے اور کئی چیزیں ہیں تو وہ ویل فیر کا ایک نظام ہے چودری پرویزلہی کے بیگم کا اور کئی چیزیں ہیں تو ان کے ہاں یہ ایک دھوپی ہے نائی ہے جگہ بھی بہت بڑی ہے اور کھانا پکانا پکانا کا نظام ہے وہ چالیس آدمیوں کے لئے کھانے کا سارا بند بس کرنا پڑے گا وہ ٹیریسٹ انہوں نے کوئی پکڑے پکڑے کہیں نہیں ہیں وہ آدمیوں کو مار پیٹ کے جیسے لوگوں سے بیان دلوا رہے ہیں تو تو ایسے آدمی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی جیل کی مورنے دکھائیں کہ ہمیں اپنا گرفتار کیا ٹیریزم میں اور ہم تو جیل میں تھے جیل سے نکال کے تو پھر ٹیریزم میں گرفتار کر لیا ایسے صفائیت جھوٹ بول رہے ہیں احمد بیر صاحب بھی اور وہ تو انہوں نے کہا ہر ذلے میں عبران خانہ گینگ بنا رکھتے رہنا صنو اللہ صاحب نے کہا وہ ورکر ہیں گینگ کا کیا مطلب ہے اب انہوں نے جو غلطیاں کی مثلا آگ لگائی فرض کیجئے کہیں اور جو کچھ کیا وہ تو تحقیقات سے متعین ہو سکتا ہے وہ ٹیریزم رکھے ہوئے ہیں ٹیریزم رکھنے کے مذہب آدمی کے پاس ہے اپنے جائز طریقے سے اپنا کروڑا روپے مہوار آمدن ہو تو کہیں کہ یہ رات کو خفیہ طور پر اپنا وہ بیشتا ہے اپنا چرس بیشتا ہے اور اس سے دو ہزار روپے کماتا ہے وہ کسی بات کی کوئی لاجک ہوتی ہے ہم ارمیر صاحب کا ریکارڈ تو ترہا چیک کریں ان کے دو چار ہزار آرٹیکل چھپیاں ساری زندگی میں اس میں انڈیا پہ کتنی کرم فرمائی ہے پاکستان پہ کتنی ہے لیکن حرون عشید صاحب اب تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے میمبرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں چھوڑ کے جارے پارٹی تو اس سے کوئی فرق پڑے گا پی ٹی آئی کو اور جی ہلو جی جی حرون عشید صاحب آواز آ رہی سر آہاں بیج میں کٹ رہی تھی پی ٹی آئی کے جو میمبر ہیں جی یہ میں نے کہا یہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور ان کو کیا پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ووٹر نہیں اپنی رائے تفدیل کرتے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اس کو منصوبہ ہے اور منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان سے کہا جائے وہ چلا جائے جیسے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو کوئی option نہیں رہا کلا مایوس ہو کے کافلک میں چلے گئے اور اور باقی یہ ہے کسی کو سوائلیں دکھا رہے ہیں کسی کو ڈرا رہے ہیں کسی کو ترغیب دے رہے ہیں اور کہ بہت میں جتا دیں گے ابھی پارٹی بھی نہیں بتا رہے ہیں جس سے مجھے شبہ ہے کہ نون لیگ تو نہیں دہودر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں سندھ والے سندھ میں لینڈ سلائٹ بگٹے سندھ میں تو آج تو کوئی پارٹی جیتی نہیں انڈوجل جیتے ہیں مطلب یہ کہ سوڈا کرنا کے لیے پیسے رکھ چھوڑے ہیں اور سندھ میں لینڈ سلائٹ سندھ میں لینڈ سلائٹ کیسے ہو سکتے ہیں کراچی میں ہدھر آباد میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو بیس و تیرہ میں بھی کہتے تھے الیکشن بیل لاٹ بی فوٹ ایڈوڈ بی باٹ ہاں جی صحیح وہ اپنا بلاول کو وزیر آدم بنائے بیٹھے ہیں دو فیسے سوپر بوٹ نہیں جاتے ان کے لیکن حرم نشی صاحب یہ بیان بھی تو کرنے کا کہہ رہے ہیں اب وہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں ہم نے ایویڈنس بھی دے دی ہیں وہ جی بیان کر دیں بلکہ ملکی ستر فیسے دعبادی کو سوڈان سے اگریمنٹ کر کے ان کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے بہت بیتاشا اور پانچی بھی زیادہ ہے ان کے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے سوڈان ملتقل کرتے ستر فیسے دعبادی کو ان پابندیوں سے کیا ہو سکتا ہے یہ بیس سو تیس ہے اور وہ جو جو دیکھئے نا جب یہ تجربہ کامیاب ہوا تھا تو اپوزیشن کی پارٹیاں جو تھی ان کے مجموعی ووٹ پیپلز پارٹی سے زیادہ تھے وہ تو اس لیے ہار گئی تھی بینظیر سے ٹی ایٹ میں کہ وہ پارٹیاں ساری یا اپنے امیدوار متفقہ طور پر وہ تو نہیں کھڑے کر سکتی تھی وہ مختلف پارٹیاں تھی تو بیسیت مجموعی پیپلز پارٹی کے بڑھ تھرٹی نائن پرسنٹ تھے سکسٹی وان پرسنٹ ان کے خلاف پڑے تھے لیکن ظاہر ہے وہ بٹ گئے تو اب کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اب تو اس کے ووٹ ہی ستر فیصد کے قریب ہیں اور یہ جو تماشا ہے نا جو جاری ہے یہ بہت دن نہیں جاری رہ سکتا سکسٹی سکس ارکان انگریس نے مخالوت کی سعودی ارانو میں آپ کا ذمہ داری سے کہہ رہا امارات نے بیشا ہے چین یہاں کہہ کے گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ترک بھی کہہ رہے ہوں گے اس لیے کہ ساری دنیا کہہ رہی جیسے ہمارا بزنسمن کہہ رہا ہے جنللسٹ کہہ رہا ہے آراج میں کہہ رہا ہے کہ کانومی بالکل جو بچی کچی ہے وہ برباد ہو جائے گی اکیل کریم ساتھ سے میری بات ہوئی وہ ان چیزوں کو سب سے بہتر سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے کہا میں نے کہا آپ تو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں اور پراپٹی بھی نہیں خریدتے گیا سونا انہوں نے کہا نہیں نہیں پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور مطلب اب وہ عبیب رفیق کمپنی جو ہے جو بہت ہی ضمندار لوگ انہوں نے کہا ڈیفارڈ کا خطرہ درامداد ساری بند کر دی ہیں اس کے باوجود یہ صورتحال ہے یہ زیادہ دن نہیں چل سکتی یہ ہی جان ہے یہ ٹھیک ہے خان صاحب نے شروع سے ہم ان سے کہہ رہے تھے دو تین سال سے تو مسلسل کہہ رہے تھے یہ گالم گلوچ اور یہ الزام تراشی اور یہ لڑائی جگڑا یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو نہیں سوٹ کرتا یہ سوٹ کرتا ہے یہ یہ الطاف سین کی پارٹی تھوڑی اور اس کا بھی انجام کیا ہوا تھا یہ جمہوری سیاسی عام سیاسی جماعت ہے شد سوٹ نہیں کرتا نواز شریف صاحب بھی تنائی میں یہی کبھی اگر شفاف الیکشن ہوئے تو امران آپ پرکشی اڑھا کر رکھ دے گا اور اگر داندلی ہوئی تو جیلی جو حکومت بنے گی وہ ٹھہرے گی کتنے دن اس کی اتھارٹی کیا ہوگی وہ دنیا کے ساتھ دیل کیسے کرے گی وہ اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو معیشت کیسے چلے گی حیرون رشی صاحب آپ نے کہ شفاف الیکشن ہوئے تو مجھے یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی تو چند دن ٹھہرے نا دس مدرہ بی ایزن یہ اپنی جلغار سے فارغ ہو جائیں جب یہ اپنی جلغار سے فارغ ہو جائیں گے ویرانی دور کے ایک شاعر نے کہا تھا جب تم میرے ناخن نوچ چک گے میری خال ادھیڑ چک گے اور جب تم میری ہڈیاں توڑ چک گے تو میرے قتل اس کے بعد تم کیا کرو گے ابھی تو اس جلغار کو چلنے دیں ابھی جھوٹ کو پھیلنے دیں ابھی کتنی یہ تھک جائیں گے وہ محمد علی قلے جو تھا باکسر آپ نے تو اس کے میچ شاید نہیں دیکھ جی میں نے دیکھے ہیں وہ اپنا طاقت بر آدمی تھا لیکن وہ پانچ چھے اپنا یا تو یہ کرتا تھا پہلے اس میں ناک اوٹ کر دیتا تھا فورا پہلے راؤنڈ میں یا وہ تکڑا بندہ ہے پانچ ناشتہ پھرتا تھا مار کھاتا رہتا تھا وہ مار مار کے تھک جاتا تھا تو وہ اس کو نہ کر دیتا تھا عمران خان بہت طاقت بر ہے حوامی تائید کوئی بدل نہیں ہوتا آئیں اوزکتا ہے امریکہ ان کی مدد کرے کچھ دس کروڑ بوٹر امریکی وہاں سے لیائیں لیکن اب یہ بھی سوال ہے حرون رشید صاحب کہ عمران خان صاحب آپ مذاکرات کا بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک آئیں بات کر لیں اور وہ بہت سارے ظاہر ہے کہ طاقت ور حلقوں کی طرف یہ اشارہ کرتے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے تو وہ بالکل ناؤمید ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ سے آپ کو لگتا ہے کہ دوستی ہو سکتی ہے تاتت ور جاتا نا وہ تو اس نے بندے بھی سارے بھی دیئے کہ سب چلے جائیں جی جی جیسے ہمارے آقا و مولا امام حسین نے کہا تھا ان سے تو کسی کی مناسبت نہیں ہے ایک حرکی بیان کر رہا ہوں کہ شمعہ بجا دی جائیں اور جنے جانا وہ چلے جائے چلا جائے جان ہماری جان آمر کیانی نے پیسے بنانے میں آمر کیانی کو پوچھتا کون ہے اس کے ووڈ کتنے کانسلر تو بابن نہیں سکتا سیکرٹری جنرل کے طور پہ بھی وزیر سہید کے طور پہ بھی خود اٹھایا تھا اور رائی سیت میں پراپرٹی بزنس میں ایک دوبارہ تم خان صاحب کو لے دیا کہ پراپرٹی ڈیلر کے جناب بھی دلوائی بڑی پرانی بات ہے میں بڑا حیران ہوں یہ کیا رہا ہے بات میں پتہ چلے کہنی اس میں حصہ ہے وہ غلطی سے چھوٹا فلائٹ اس میں میں نے بھی خریدا تھا پہ مشکل واپس ملے فلائٹ تو ملے نہیں یہ جو پالے اس طرح رکھے ہوئے تھے ان کے پاس ہی گوٹ اچانس پارٹی کی اپنی صفائی ہو جائے سب بندی ہو جائے تاخیر میں ان سے جب آخری دفعہ ملا ہوں چار پانچ دن پہلے میں نے کہا اجل کہے گی ہے ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے ہر چیز اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے بلکو ٹھیک اور لازلی آرون رشید صاحب یہ لاہور آئی کوٹ نے بھی آج کل اگر تم شہیدی ہو گئے تو ٹیبو سلطان بن جو جی بیچ پہ کچھ آواز ڈراؤ ہو گئی میں سن نہیں پائے لیکن آرون رشید سمجھے کیا ہوا سر یہ لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا جو ان کی استیفے منظور ہو گئے تے کو نہیں آنے دیں گے موسٹ بربے اچھا تو صورتحال میں بنیادی تبدیلی آئے گی پھر مدلہ یا پوزیشن لیڈر وہ تو نہیں رہے راجہ ریاض 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 تریخ پہل آتی ہے جیسے جو نیکی کا خیال آتا ہے خاجہ مہر علی شاہ کہتے تھے تو برک کی طرح طاقت بجلی کی طرح چمکتا ہے لیکن وہ ہر دل اس کو تھامتا نہیں ہے اسی طرح نفرد جب ظہور کرتی ہے اور طاقت جب ظہور کرتی ہے تو بڑی بے پناہ اس میں قوت ہوتی ہے لیکن وہ برقرار تو نہیں نہ رہ سکتی وہ سب لوگ بزدل نہیں ہوتے اور سب لوگ کمزور نہیں ہوتے اور لوگوں کو کوئی چیز بھولی نہیں ارشد شریف کی شہادت نہیں بھولی جو لوگ ملک سے باہر جانے پہ اخبار میں مجبور ہوئے وہ خاتین کے ساتھ سلوک کی جا رہے وہ کم ہوا ہے تو وہ آتف نے کہا کہ یہ پشتون معاشرہ ہے جس نے یہ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے اور مولا فضل اللہ مان کہہ رہے بلاول کہ یہ 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 اپنا ارکان اسمبلی ہیں 66 کانگرسمن جنہوں نے پاکستان کی صورتحال میں بیان دیا ہے تو یہ دنیا بہت چھوٹی ابھی چین دن میں دیکھیں آپ دنیا میں کتنا reaction ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا حرون رشید صاحب thank you so much for your time